اعلیٰ محمد جناب سید محمد علی شاہ صاحب آم ملتان ان کے بعد کتاب فرمائیں گے زاکر اعلیٰ محمد جناب غلام آباد فرید کا باوازِ بلندر سلواز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلِ ولیِ قَلْ حُجَّتِ بِنِ الْحَسَنِ علیہ السلام سَلْوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ فِي هَاظِهِ سَاعَتِ وَفِي كُلِّ سَاعَ وَلِیَمْ وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَئِنًا حَتَّانَ تُسْكِ نَحُونَ رِزَقَاتُ وَعَنْ وَتُومَتِهُ حُفِيهَا تَبِيلًا الہی پراشوب دورچ علی وَلِیُ اللَّا پَحَنْ وَالِحَدِهِ مُحَفِظًا فَرْمَا آمین وانیان سامین حاضرین دی توفیقات چیزہ ففرما جو بیمار ان شفاں عطا فرما یوسف سیدہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما یا رب محمدن ما آل محمد صلی اللہ محمدن ما آل محمد وَاجِل فَنَجَا آل محمد بارمِ آقادی آمد و سلامتی دی خاطر بُلند السلام سلامتی دی خاطر بارم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات محمد قلوب نار بے ولایت آل محمد ملکِ سلمان سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم ملکوشن فی اللہ وحیوال قلم احمدن المصطفی صلوات ملکوشن فی اللہ وحیوال قلم ملکوشن فی اللہ وحیوال قلم وخلیفت ہی وابن امہی علی ابن عبیدہ سلام علیہ وسلم نبیہ دا مشکل کشایا دی اور مزید ستر آکھ دے ماں حلالی اور حرامی دی پہچانیا دی نام علی تیجین دے چہرہ نکھلے پندہ مشکوک لگ دا ہے سینط المسجد ملکوشن فی اللہ وحیوال قلم ملکوشن فی اللہ وحیوال قلم چونکہ شام ہو گئی ہے وَالْحُسَيْن قَدَائِ تَا وَسْدِيَائِ کیا بات ہے سوال تواری حیر نکل گئی ہے یہ تھا آزری ضروری ہے میرے نوجوان ویر یا جتنے میرے بزرگ بیٹھے یا پردیچ بانوالیاں میری امام اچھا مہنو کرا بھائی ادنوال لاک جدہ وستی آئی دروازے تے دربان ملیک جدہ اجڑی چھتی شہرات برکہ کوئی نا سبحان اللہ بسم اللہ کرا مسائب خیرات جی بسم اللہ جی میں نوک کرا جی بسم اللہ کرا آجی قبر جرو گیا دیئے نہیں بلدا تیڑا بھجد گھوڑے تلہ بسم اللہ کرا اسلام سیدہ دل جلیلتیل مخدومتیل مجلومتیل میں مجلومتیل کیا کھمی ہاتھ کھول لیے ڈڑے بدی بیٹھے ہو کیا کھمی ڈین ہون کے ڈٹے میں شام ڈھل گیا دی تے خنجر ہیٹ نماز پڑی گئی جائے برکے دا ہائی غازی زامن اواز لام دینا لالہی اواز جائے بن ویچ لاشا ٹھیر سیاد اواز دینا شکو جا وان دھی گئی جدا واللہی آل کان زخمی اتو شام غریبا بجلے سے کال دی بشملا کرام اواز جائے بن ویچ لاشا دھیر سیاد اواز دی لاش کو جا وان دھی گئی جدا واللہی ہان کان زخمی اتو شام غریبا چونکہ اج دوسرا دن ذکر اختتامی مرائل دورمان دمائے بجلس کو میرے تمک نہیں مننی اے بھی خواہش نہیں جو میرے تمک مرائل مرائل چار سترہ تمہید دیا اور دو یترہ مین ایک گلد جواب تار کل مگ دا دی کھڑائی تی بطول دا پتر کٹھ ہے اے نہیں جو میرے بارے مقصود لوگ انومن میری باس تی کوشش کرو جی لفظ آکھا گزارش پہ کردان دین کھڑائی آگر محمد علی دین اللہ تو رباب درجات بلند کرے دین کھڑائی علی دین دین کو لٹ پہ گئی کئی میرے دوست صرف حیران ہو کے بیٹھے دن میں ٹلوی انت نہ کھڑا میں مسائم کھڑا پڑدا کوشش کری تزین کرب لال لیں دین کھڑا آئی لوگا جمع پڑا ہے نا بولو اب بات کھول لیں جوانی مانے لوگا کر لیں تھوڑا سفر کرنے آز حسین جمع پڑھ آئی آدھر اکبر دی باب کو جلدی مارو سادہ جمع قضا پہ تھی دی ارمان لگ سی جہ نوجوان شام غریبا تھی نہیں نکلی میں آکھ غریبا دی شام بجن دین کھڑا آئی اتنی دیر آئی بھرا دی شہادت تھی بھین دی لٹت ایدو حسین باد شادی تیرہ زربا مکیاں ایدو سار تان تو جڑا ہویا لاش تے گھوڑے بھج پہ غیرت مندوں اجہ گھوڑے بھج مکیاں جو انا آکھے لٹ لو اجہ لوٹ مکیاں جو انا آکھے خیہ میں جلان چھوڑو اجہ خیہ میں جلین جو مو دیا مکیاں آکھے چاد نہ لوٹ گھن اجہ خون تہر تی گرد دا میڈا ویرن بند نا تھی ہی ہی دستا گھن بدماشاں دا آشمر خیام مچ گیا بی بی یا دی بہو دیر توڑی تیری بھین دا خیمہ ملہون لٹین دا ریا پریشان تھی نہیں غافل تھی میں اکی سال بعد امتحان کوئی نہیں لے اکی سال بعد یقین کرو تو رہے ہیں اور چہرے ہیں زیارت تک کریں دیا یقین کرو اتحاد دیاں مومن دیاں دیاں خوش درجات بلند زاکری دنیا نہیں خطاب دی دنیا دا دوسرا نام علامہ رشید ہے در ترابی آؤ بسم اللہ بھائی غلام باس ہے بھی تشریف لے بھائی غلام باس تُسا تُن سُن آسی علامہ رشید سن ترابی سن او فرمین یون یا بانی خوش نصیب گال غور نال سن بانی مجلس خوش نصیب مجلس دے ذریعے محمد آل محمد دی تبلیغ دا نشر غشات دا انتظام کی تی بانی دا بڑا مقام تو دا بڑا مقام دور دراز تو کربلا صرف تسلیم کرن دا نام نہیں ممکن من آخر میں حسینی تسلیم کرن دا صرف نام نہیں یہ ازاداری کیا ہے نسلہ تک تک پہنچا نام ازاداری مظلوم کربلا آخر تسا انتظام کر دیو سرچاو ویڑ دے قریب آگئے تھوڑا ہی پڑنا عزت جا فرہ تیار دنوں آئی قیمتی مال مال عزت عزت دیو کیمتی مال اس یہ عزت دیو میں اندر آکھ کھڑیاں ساریاں بیبیاں دائرے دی صورت بیٹھی ہیں یہ تو کھڑ کے پچھے بیبیاں تو سردار کیڑی سردار دسون کے لفظ بیبی رون نی نو سی بیبی رو کے دی دی گر تو پہلے دا پچھا گئی بات دا شاہل عزت گئی ہونے ماہ حسین دی تو کھو بس در رکھے یہ بیبی دی گرت باد اللہ سترہ دی واند کیوں کی تی بیبیاں دی جدا نو بھرا اکھی نے سامنے آئے مسلح سردار زادی ہیں انت میں بن چ بخت لٹائی بٹھی اللہ نہ کرے کدی زندگی دیکھائیں موڑتے اس بھین کو پچھے جہیں دا ہیک بھرا برے تی او دے کو پچھے کتنا ارمان سال سال بھین رونی چنگ گھر دیا دیا تی جہیں دا ویری حسین آئی تی پھر حسین نہیں نو بھرا مرائی بیٹھی میں کوشش کرے نا تھوڑا جریک تمیز محول بن من تی وین شروع کر دیسا سان آت مومنین چکے ویری غلام بھاس پہلے آئے بیٹھے ہیں پڑھ نہ ہونا آئی تی محبت شفقت مہربانی بس بین بلکل ان آنکھ ہیں لٹن لے پہ دن مال دیو اے دی زت لی بی بی آئی جو بی بی نام نہیں چایا حسین دی بین دی شار دے کے ہر بی بی زی ور لہ ایک بی بی جن نائل لان دے چنگ آئی لہ دے وی آج شام غریب آکھ نال سبحان اللہ بیٹا کھول لے زندگی ہونے مسلمان آکھ خیالی دیا دیا لٹو ایک خیم آئی بادشاہ دا امام حسین دا نا جڑا سہی مسے ری ترنگ آئی اور رات نو چمک آئی سیز آدھ لکھ رات نو چمک آئی اچھا کوئی وجہ تہین خیم کیوں جلائے مال تو جڑا لٹ لے سوال پیدا ہو سکت ہے نا مال لٹی گئے گنڑی بن کے جنہ دے چھوڑی آئی انہ کیوں خیمیں انہو بھال لائی خیمیں تا کپڑے دے ہیں ہیں یا چمرے دے ہیں جڑا امام حسین علیہ السلام دا خیمہ انہو بڑا قیمتی ہے انہا کمینیاں لٹا نالیاں کچھ فوجیاں انہا کہ اے خیمہ لٹ لے انہو چھپائیے کی تاکہ ساری فوج نہ منگے چونکہ عمر بن سعاد منگ سی پیش اے غریب نائی بطول دا چند بندے منگ گن دے تا بطول دا پتر لے چھوڑنا ہے امام حسین دا ختمہ نہیں روز آشور عمر بن سعاد نواقہ نے کیا عمر نے اسا کے ریدی جاگیر چھوٹی جاہی نہیں رہے دی جاگیر جڑے زیارات تے گئے ہو اے نجفی رہے چے تہران بھی بھائی جان رہے چے جہاز دے لگ دن دو گھنٹے تو سا گئے ہو اکٹھے ایسے دو گھنٹے لگ دن تہران تو نجف دے جڑا تہران لٹھم تیرے چار کی را چیو میں تو ایک تہران چار کی را چیویں جتنا میں پچھائی اے انہا کے رہے دی جاگیر میں انہوں خطوہ یاد آیا بادشاہ یہاں کے تو انہوں مارنا مباہ سمجھنا جائز سمجھنا جو رہے دی جاگیر مل سی میرے مالک فرمایا جتنا تو سامیر تو انہام دا لالہ چنک دے ہو اپنے تو جتنا ہونے جاگیر دے ہاتھ تا گھن اوہ تہران نجف مولا فرما جتنا تم انہام امیر سے رکھتے ہو خواہش سوچ اس سے کئی لاکھ گناہ زیادہ دینے پہ طاقت رکھتا ہوں لیکن کیا کروں تم نسلن بکھاری ہو یہ لوگ تا نسلن بکھاری ہے صحیح خیمہ اے لکامن وسط خیمہ انہا کے کیا دے سے اسے امار ابن سعد نو کیا دے سے اسے عبید اللہ ابن زیاد حرامی کو کیا دے سے اسے یزید ملو ان کو انہا مشورہ کی تا انہا کے حق چھپا گھنو باقی انہو بھا لادی باقی انہو سہیں بھا لادی تھی بھے جن بھا لگی کی میں بھا لگی جی میں شکاری جنگل کو بھا لائے ارمانے میں پہلی صد راکھی چنہ دی مالائی کی نا چوبکار کے لٹھے تصور دی دنیا چوان کھیں جنگل شکاری بھا لادے میں درمیان چکیں پرندے دا گھانس لو دیکھو تو نائیروں سے میں پڑھنی شامعہ غریب ہے پتہ نہیں کتنے خریدار موجود ہو سے جنہ چو گردوں بھا لگی درمیان چکیں پرندے دے بچے رہے بھا قریب آوے پرندے دی کیڑی آلہ تو زی شور کوٹا لے او قیمے لے پلندیا جنگل ہائے نہ نکلی میں وہ ارمان راسی جو میں ڈک پڑھے پھر میں ایک سن جو بندے خوش آمد دی ذاکری سنگا کہیں بھی لے اٹھتے ہون چونکہ جوہر علی گلتا رہی کوئی نہیں میں بھلا بھاسی میں نہیں پتہ نہیں میں حیران گھلو صاحب کی بھلا پیادے ہیں انہا کہ حیران نہ جاکریے نہ جوہرے نہ علم پتہ نہیں لوگ بے ہوشکی میں تھی وین اور تہید اوڑا گئے کوئیوے لے بلندیے کوئیوے لے زمین تھی دھاسی کوئیوے لے سجے کوئیوے لے کھبے پرندہ چی کیاکھ زیوہ س لگ رہے میرے بچے بچاؤ کوئیوے لے شوڑا لے اس پہلی سجے 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 کلمہ پڑھنا لے جیڑے سید بیٹھے مافی منسا بھائیو مندلی تُسا ہی مافی ریسو جیڑے سادات تشریف فرماؤ پڑھا چاہ سارے موں میں نیندیو اجازت ہاتھ کھڑا کرو میں روایت پڑھا لگا پڑھا غیرت مندوں مسلمان آلی دیاں دیاں چادران نیندی آلہ نہیں نہیں تھاک پہ اسے تھاک پہ اسے کم بھی بھی چادر آنپ نہیں نہیں تھی جب تک سر زخمی نہیں ہوئے بھائی غلام باز طور بچپن از آخری اچھ گزرے گوائی دیس میری گا ہو دی نیندی آلہ لتی جد چادر لوٹ لئی کل شہید دل آج دن نہیں گیا اچھ جد جد آب آس تو ہویا ہش کی آد آنکھ کھول تیری آن پھین بغیر چادر دن تیادی ویڈیے پہیاں پڑھ دی پاک نماز تیری تی پہلی واری بادری دادے ساب یکبر مکہ ای کھڑا ہی سمیل گیا جیڑی انداز میں پڑھ دکھڑا میں کوئی سمیل گیا رون دے پہن تا آخر تک بسم اللہ کنا چاہ دن لے گئی ہیں غیرت مندوں علی دی دھی جل دیوے خیمیچ جیڑے مات میں بیٹھے ہو اگر دل دوک پوی تو وشینا پیارا نہ کریں غیرت مندوں رامی آدھ بی بی بار بار خیمیچ میں دیوے میں اکھے مال تو ہوئے جیڑا بہر بے چھوڑے اندر کیوں ہیں دیئے آدھے بائی رہی ہیں مال نہیں کانتے بی مار چاہے تے رو گیا دیئے تے اکبر چاہے ہاں بہوں ہو کھو تے چاہے مشکل میں سجا دے تے سایاں کڑیاں جا جاتے ہیں چوگردوں کو امیدی ہے مجبوری لہاں پہے سنگ دی ماتم کر ماتم کر تر مذہبے چیزے تے چوگردوں شولے بھادے تڑی نب گئی ہیں تو سمگ یہ پاندہ اکھے شامد بسم اللہ کنا جی میں نو کنا اگلا وین سنا رہے نا چاچا ہاتھ کھول لی بھائی پتروں دی زندگی انہیں یا علی مدھیان تے بھائی کروان والے مومنوں مہی واریا تو مضمون یہ چیز نا پی دون دی پئیے پانچ سال آباد تک مضمون گولویں نا لبس ہیں کوئی سطر کی تھا ہوں تے کوئی کی تھا ہوں یہ ہوندہ دوڑے جیڑے بزور گونیاں وہ ایک رویشتے چل دیاں پورا مضمون سمجھاونا غیرت مندوں بدن زخمی علی دیدھی جن میں لے بیمار کو سمایا دیے سجاد بھین کے نگئی ہائے ایک باوی خادم سنشاد بھینے لکھویا پکشا مردان علی محمد حیات نو سہری دے لیکن بند چھ وزن کو یہ دا بدہ ہے نا اسٹوگے میں نے پڑھنا نا پوسی بھائی علام باسہ دن یہ مسائب دی سطر سمجھا کے چپڑے ہوئی تے اسٹوگہ مسائب کوئی نہیں ہوں بی بی آدھی اے ماسوما ماں گلیندی ودی میں ہر آکھے چانسو بھیکھنا چاہنا دوں میں تھوڑا روپوں میں گلیندی ودی اے نہیں لپی آدھی اللہ کھولے آسمان دلیں پتر بے کفن سماؤنے سوکھن دھیاں بغیر چادران دیوک مقدہ لے پاسے بے کیا دیئے شبیر بڑا گولیے مندہ ساتھ تھی سیاد پڑھ دا آئی شہیدی آزم دلاش تڑپ گئیے میں ماتمی وے کھڑن جو اس مجلس سج کتنے حسین دے ماتمی جدہ بھینہ کھڑ دیئے نہیں بولے دو جی دبا دیئے دیئے نہیں بولے تری جی دبا کھڑ دیئے شہیدی آزم دلاش تڑپ گئیے کپے گالی چوہا جائے نہ اونچا بولے پیا نو لاکھ سن دوئی تیدھی کول میڈے آ گئیے میڈے لکھا بگلے دے آتے خون پوچھے دے میڈے سینے تیر سامن اوہ آئی ڈری اوئی شمر دیاں چھڑکا دی میں کون حال سنے دی رئیے ہون لازا قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑے میرے نوجوان ویر تاری جوانی دی کس ہمیں افسوس لگے جوانا دی ہے تھوڑی نکلی میں چاہنے اسے درد نوجوانا دی ہے نکلے ازاد آریدہ او بھی سن اللہ تورے پردے سلامت رکھے میری اماما بھینہ انہ دی ہائے لنکلی تو آج نکلنی چاہی دیئے دینوں چائے آج یہ ماسوما اے سمھان دی جار نہیں آج یہ ماں جے سمھان دی جار نہیں ود چھے مہینے دا کتھا ستا شاواز شاواز زندگی ہونے یہی ویلے قسم میں بندے آپ نے آج دیا صفہ والے ہڑ چھوڑے نن میری سین ٹور پئیے دینوں سمایس دیاں نیمانا مالوں دیاں اکھوے لیاوے کہیں کنہ نسے سن پہ کینہ نسے نہیں میری سین لٹھے کدھاؤں پتر دی غشتاری کدھاؤں دھی دے وین کدھاؤں کہیں بی بی دے وین جدہ ساریاں مصیب تک کربلا اکٹھیاں تھی گئیں نجب در موکی دیس روکیا دیاں نہیں اگ بجدی تیڑیاں دھی تیسا دی کربا باہا آئی مدادے آوے مجھگل ویلا اوہ دھی آدے آدی پیکیاں دی بہو اوہ میں تلیاں مل مل تھاک پائی نہیں آنکھ کھولی سجادے تنی بہتری گا جکر ختم آخری وین بسم اللہ کرا بسم اللہ جی میں نوک کرا چھولیں پھیلاؤ سارے پھیلاؤ مالے کی نہ لوگاں کوئی اتنا دیں اے لوگ دھیاں بھیڑا رہا آکے ہوں جا دیکھیں جی تھے ایک پاسے آدم ستھوئے دوجہ پاسے نوہو ستھوئے دی اکالی دیئے علی ٹرین آدم آدھا کڑے ویندے ہو فرمایا کہ پتر مریند رہے نوڑ میری دھیدہ پارا شروع ہے دیڑی میرے لیالا کھولے دی آئی آج کربلا دہ سہلائے لغازی رہ گیا سہبان محترم اتمنال تشریف رکھے خطاب فرمائیں گے بارہ